بسم اللہ الرحمن الرحیم سترے چھے عدد پائے جسے تین ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور ہسپے ذائقہ نمک لگائیں اور اچھی طرح اُلٹ پلٹ کریں اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں مسالوں میں ہمیں چاہیے تین عدد داتچینی کے ٹکڑے آٹھ سے دس عدد الائچی دو تیز پات کے پتے اور ایک بڑی الائچی نمک ہسپے ذائقہ لال مچ زیرہ ثابت سکھا دھنیا پساوہ اور سونف ثابت ایک ٹیبل سپون شگر دو پیاز ایک ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ پیاز اور ٹیبل سپون کے چار چار ٹکڑے کر لیں پائے گرانے کے لیے ہم نے لیا ہے ککر آپ کی مرضی آپ بغیر ککر کے بھی بنا سکتے ہیں ایڈ کریں پائے تقریباً ڈیرڈ کلٹر کے قریب پانی ایک بڑا جگ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام مسالیں شامل کریں اور لڈ ایک ہنٹے کے لیے پائے گرنے تک کے لیے کلوس کر دیں ان شاندار پائے یہی خاص بات ہے کہ اس میں کچھ زیادہ کارٹن پیڈ یا پیسنا پسانا نہیں ہوتا اور سو فیصد کھر کے تازہ مسالوں سے تیار کیے جاتے ہیں آدھا جگ پانی ہم پھر ایٹ کریں گے پانی حضب ضرورت کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے آگے بھی قریباً ہم آپ کو دو سے تین اور پائوں کی منفرد سی ریسیپیز بتائیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوشبوڑ آتے ہوئے ٹوماٹر پیاس کو اس طرح میش کر لیں اور ان کے چھلکیں نکال دیں اسی طرح الائچی تیز پتے وہاں بھی نکال کر پھیک دیں بہت ہی زبدست گلے وے پائے دیکھیں ماشاءاللہ سائلن کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا پین میں تقریباً آدھا کپ اوئل ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پائے میں خود ہی بہت زیادہ اوئل ہوتا ہے پیاس اچھی طرح سے ڈارک براؤن کر لیں آدھی پیاس گارنش کے لئے نکال دیں اور باقی میں شامل کریں ہماری دو سیکرٹ انگریڈینٹس تین چمچ جو سارن ہمیں زیادہ تھک نہیں چاہیے بلکہ نیچرل سٹکی ٹیسٹ چاہیے اور ساتھ ہی ایک چمچ گلاب کی پتیاں مسل کر ڈال دیں آٹی کا مکشر ڈال دیں اور تقریباً تین تین ٹیبل سپون ہرے مسالے یعنی تازہ ہرہ دھنیاں پودینہ اور ہری مرچی باریک کٹیوی ڈال کر تقریباً پندرہ منٹ کے لئے دم پر لگا دیں خوشبو اڑاتے ہوئے پائیوں کی کنسسٹنسی کچھ ایسی ہونی چاہیے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ خوشبو اڑاتے ہوئے سنہرے روپہ لے پائی ڈش آؤٹ ہو چکے ہیں اب ہم خوب اچھی تک تمام ہرے مسالوں یعنی تازہ دھنیاں پودینہ ہری مرچ تلیوی پیاز اور ادرک سے گانش کریں گے جو پسند کرتے ہیں وہ لیمو بھی ضرور نہ چھوڑیں مزہ دبالا ہو جائے گا ٹیئر ویورز کسی بھی چیز کو حرف آخر نہ سمجھا کریں اگر جو یا جوار کاٹا نہ ہو تو گہوں کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں بنائیں کھائیں سب کو کھلا کر ڈھیر و تعریف حصول کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نئے دیکھنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نیو ریسی پی سب سے پہلے آپ ہی دیکھیں اپنی فرمائشیں بھی کمنٹس میں لکھ دیا کریں ہمیں پورا کر کے خوشی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس زبرزی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس زبرزی ریسی پی